اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹاک ہوں گے صحت مند ہوں گے فرنڈز اپنی لاسٹ میں ایک ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ میں نے گری پیرٹ بھی رکھے ہوئے تھے اور میں نے را بھی رکھے ہوئے تھے تو کچھ دوستوں نے اس بات پہ شک کا اظہار کیا اور انہوں نے سمجھا شاید یہ بات میں نے ایسی کر دی تھی میں نے رکھے کوئی نہیں تھے ہوئے تو یار دیکھو مجھے کیا ضوط ہے غلط بات کرنے کی اگر میں نے رکھے ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ میں نے رکھے ہوئے تو تم میں نے واقعی رکھے ہوئے تھے اور میں اس بات کا پروف بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے رکھے ہوئے تھے یہ آپ دیکھیں یہ گری پیلٹ کا بوکس ہے اور یہ جو ہے یہ را کا بوکس ہے ٹھیک ہو گیا اب جن لوگوں نے تو گری پیلٹ اور را رکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ والا جو رائٹ سائیڈ پہ جو ہے بوکس یہ والا یہ گری پیلٹ کا بوکس ہے ٹھیک ہے ایل شیپ میں یہ ہوتا ہے اور جو یہ اس کے ساتھ پڑا ہوئے ہیں یہ را کا بوکس ہے ٹھیک ہو گیا یہ ان کی حالت اس لیے ایسی ہو گئی ہے کیونکہ جب میں انگلنڈ گیا تھا تو میں اپنے بہت سارے سیل کر کے گیا تھا تو جب میں واپس آیا میں نے دیکھا تو گھر والوں نے اٹھا کہ یہ بارش میں رکھ دی ہوئے تھے باہر رکھ دی ہوئے تھے میں تو ان کو سنبھال کے ہی گیا تھا سٹور میں رکھ کے گیا تھا تو گھر والوں نے اٹھائے اور اٹھا کے وہ کورے کے ساتھ پھینگ دیئے تو اس کے وجہ سے اس کے اوپر بارش پڑھتی رہے ان پر تو یہ بارش میں جو تھے یہ بھیگ کے خراب ہو گئے تو جہاں تک بات ہے گری پیلٹ رکھنے کی تو گری پیلٹ بھی میں رکھ لوں گا تو ابھی تو میں پاس ٹائم نہیں ہے ابھی تو میں بجیس پہ کام کر رہا ہوں لاؤ برڈز پہ کام کر رہا ہوں تو ساتھ میری ایک ویب سائٹ بھی چل رہی ہے ساتھ میرا چینل بھی چل رہا ہے تو میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے مل رہا مجھے گری پیلٹ اور را رکھنے کا جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں ضرور گری پیلٹ بھی رکھوں گا اور میں را بھی رکھوں گا جہاں تک میں نے کہا تھا کہ رنگ نیک میں نے رکھے ہوئے تھے تو رنگ نیک بھی میں نے رکھے ہوئے تھے لیکن ان کا باکس ابھی میرے پاس نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں لائے تھا دو پیرز تو دو پیرز میں سے میرے جو تین پیس تھے نہ وہ ایکسپائر ہو گئے تھے تو ایک پیس میں نے جو تھا وہ سیل کر دیا تھا تو رنگ نیک کا باکس تو مدد لگانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا تو جہاں تک یار بات ہے نا دیکھو برڈز کی تو برڈز وغیرہ شوک اس کا مجھے بچپن سے ہی تھا ان برڈز کا شوک تو چھوٹا سا تھا تو میں نے یہ رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بہت سے برڈز اور بھی رکھ سکتا ہوں میں آپ کو ان کے باکس دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رمپ کا باکس ہے ٹھیک ہو گیا یہ والا یہ جو آگے پڑا ہوا یہ رمپ کا باکس ہے میں نے رمپ بھی رکھے ہوئے تھے میں نے لوٹینو رمپ رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اور میں نے کاؤکٹیل کے بھی بہت سے باکس پڑے ہیں لیکن میں ابھی نہیں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں تو باکس میرے پاس کاؤکٹیل کے بھی دس بارہ باکس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا تو اب میں آتا ہوں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جو میں نے آج کی ویڈیو میں جو بات کرنی تھی میں آج اس کی طرف آتا ہوں دیکھیں ہم لوگوں کو سب کو پتا اس بات کا کہ جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے اور ان کے اندر بہت سی کالٹیز ہوتی ہیں وہ باتیں بھی کرنی سیکھ جاتے ہیں وہ ہاتھ پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو ہے کئی قسموں کے مختلف قسموں کے ٹرکس بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم سب کو پتا ہے میں نے بھی دیکھا ہوا ہے اور باقی آپ لوگوں نے بھی دیکھتے ہوں گے سنا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو لیکن پیرٹس میں ایک ایسی کالٹی جو کہ میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی نہ میں نے دیکھی تھی جب میں انگلنڈ گیا تو اس سے پہلے تو مجھے پتا ہی نہیں تھا اس کا جب میں وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑ رہا تھا اور امیسی فائننس کر رہا تھا تو جب میرا سیکنڈ سمیسٹر ختم ہوا کمپلیٹ ہوا اور ریزلٹ بھی میرا آ گیا تھا اور میں پاس ہو گیا تھا ٹرانسکرپ مجھے مل گئی تھی تو مجھے صرف ڈگری ملنی تھی وہ ملنی تھی مجھے گریجویشن کی سیرمنی میں ٹھیک ہے امیسی فائننس کی ڈگری مجھے ملنی تھی تو ایک مہینے کا تقریباً اس کے اندر تھا وقفہ تھا تو میں نے اب پروگرام بنایا میں نے کہا یار ایک مہینہ جو ہے نا وہ ہے بیچ میں گیپ ہے تو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کچھ انگلنڈ میں کوئی سیر وغیرہ کر لیتا ہوں تو میں نے جو ہے پروگرام بنایا ایک مہینہ میں کہا چلو انگلنڈ دیکھتے ہیں تو اس وقت لنڈن کی ٹکٹ جو تھی نا وہ بیس پاؤنڈ کی مل رہی تھی ایک سائٹ کی یعنی اگر آپ جاؤ تو بیس پاؤنڈ واپس آؤ بیس پاؤنڈ تو جو یونیورسٹی آب بیٹ فور شہر کے سٹوڈنٹس تھے نا تو ان کو اگر وہ پاس اپنا دکھا دیں اپنا کار دکھاتے تھے تو ان کو وہ ٹکٹ جو تھی وہ پانچ پاؤنڈ میں مل رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا فائدہ ہے مطلب آپ پانچ پاؤنڈ خرچو اور آپ لنڈن سے ہو کے واپس بھی آ جاؤ ٹھیک ہے تو میں نے کہا یار یہ تو بہت مطلب کم ریٹ ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں تو میں نے پھر پروگرام بنایا اور روز میں نکلتا تھا تو صبح بس پہ بیٹھتا تھا اور میں لنڈن جلا جاتا تھا ٹیلی میں نے جانا وہاں پہ میں نے گھومنا پھرنا تو شام کو میں نے واپس آ جانا ایک مینہ میں تقیبہ لنڈن پھرتا رہا پورا لنڈن دیکھا ان کی ہاتھ جگہ وہاں پہ ان کے جو میوزیمز بھی ان کی اسٹوریکل پلیسز بھی ان کی شاپنگ سینٹرز بھی مطلب کمپلیٹ لنڈن میں نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے سوچا یار یہاں پہ برڈز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں انگلنڈ میں کس طرح سے جو ہے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے کافی ذہن لڑایا میں نے کہا یار زو چلتے ہیں زو میں دیکھتے ہیں کس طرح کے برڈز یہاں پہ زو میں رکھے ہوئے ہیں تو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا لنڈن زو ایک تو آیا اس میں سرچ میں لنڈن زو چیک کیا اس کے ساتھ ایک زو آیا ویپسنر زو تو میں نے جب اس کی ویب سیٹ چیک کی تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ انگلنڈ کا سب سے بڑا زو ہے اور بہت اپردست زو ہے تو میں نے جب چیک کیا اس کا ایڈرس چیک کیا تو میرے گھر کے بلکل کاف جہاں پہ وہ میں رہ رہ رہا تھا لیوٹن میں رہ رہا تھا گھر کے بلکل قریب تھا میں نے کہا یار گود یار یہ تو بلکل قریب ہے گھر کے تو دس منٹ کی جو ڈرائیو پہ تھا میں نے کہا یار تو بڑی بات ہے تو میں نے ویپسنر زو جانے کا پروگرام بنایا میں نے اس کی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ٹکٹ وگرہ سرچ کی اس کی سارا تو میرے ساتھ ایک لڑکا رہا تھا عارف جس کے ساتھ میں وہاں گیا تھا سلپ اینڈ گیا تھا برڈ دیکھنے وہ میسہ رہا تھا میں نے اسے بات کی میں نے کہا عارف میں جو جا رہا ہوں اس نے کہا یار تو مجھے بھی لے چل ساتھ میں نے کہا یار تو چلا چل میرے ساتھ تو پھر ہم لوگوں نے پروگرام بنایا اور سیٹرڈے کا ہم نے رکھا ہم نے کہا سیٹرڈے کو نہ صبح صبح ہم جو نکل چلے گے تو زو کی ٹکتیں وغیرہ ہم نے آن لائن ہی پرچیز کر لی بسوں کی ٹکتیں بھی ہم نے آن لائن پرچیز کر لی سیٹرڈے والے دن کا ہمارا کنفرم تھا تو سیٹرڈے والے دن ہم لوگ صبح ساڑھے آٹھ بجے وپس نیٹ زو کے باہر کھڑے ہوئے تھے زو کا دروازہ کھلنا تھا نو بجے تو آدھا گھنٹہ ہم لوگ باہر کھڑے رہے تو پورے نو بجے زو کا دروازہ کھلا اور ہم لوگ زو کے اندر انسر ہوئے بہت بڑا زو تھا ہم لوگ چلتے رہے چلتے رہے تو گھنٹے ہم لوگ انہیں واک کی بہت بڑا زو تھا تو اس میں ہم نے بڑے جانور دیکھے بہت جانور تو اس کے بعد میں نے میرزن میں آیا میں نے کہا یار یہاں پہ برڈ سیکشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے کچھ لوگوں سے پوچھا کچھ میپ پہ دیکھا تو چلتے 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 لوگوں نے بھی بتایا یار ادھر ہے تو جا کے دیکھا تو میرے ذہن میں تھا کہ جس طرح لہور کا چڑیا گھر ہوتا وہاں پہ انہوں نے پنجرے رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ برڈ وگرہ کچھ رکھے گری پیلٹ وگرہ بھی رکھے ہیں انہوں نے تو میرے ذہن میں یہی آئیڈیا تھا کہ اس طرح سے وہاں پہ پنجرے ہوں گے تو پنجروں کے اندر برڈ ہوں گے تو وہی میں ڈھونڈ رہا تھا میں کہا یہاں تو پنجرے نظر نہیں آرہے کہیں پہ ایک چھوٹا تھا بیلڈنگ چھوٹی سی تھی اس کے اوپر برڈز کی تصویریں ہوگیا لگی ہوئی یہ برڈز سیکشن میں نے کہا یہ برڈز کے قریب گئے جا کے دیکھا میں نے کہی سے پوچھا میں نے کہا کدر ہے برڈز سیکشن اس نے کہا یار وہ ادھر ہے اس سائیڈ پہ اشارہ کیا جب دیکھا میں نے اس سائیڈ پہ تو ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے میں نے کہا یار ادھر کوئی برڈز نظر نہیں آرہے کوئی پنجرے نظر نہیں آرہے اتنے لوگ ہی لوگ کھڑے میں میدان ہیں وہاں پہ کھڑے میں اتنے لوگ کھڑے میں تو میں نے میں گیا آگے تو آگے جا کے دیکھا تو کافی زیادہ لوگ تھے پانسو ہزار بندہ کھڑا ہوا تھا تو آ کے دیکھا تو گراؤنڈ کے سینٹر میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اس نے اپنے ہاتھ میں دو گری پیلٹ پکڑے ہوئے تھے تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور وہ سینٹر میں کھڑی ہوئی تھی ہم لوگ بھی جا کے دیکھ کھڑے ہوگئے وہاں پہ اور دیکھ رہے ہیں کہ اس نے گری پیلٹ پکڑے ہوئے ہیں تو کیا یہ برڈ کا سیکشن ہے گری پیلٹ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے تو خیر ہم تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑے رہے تو اس کے بعد اس نے گری پیلٹ ہوا میں چھوڑے تو گری پیلٹ جو تھے وہ ہوا میں اڑ گئے اوپر تو لوگ سارے دیکھ رہے ہیں گری پیلٹ اوپر فلائے کر رہے ہیں فلائے کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد گری پیلٹ اوپر جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے اور وہ گائے بھی ہوگئے اب گری پیلٹ ہمیں نظر ہی نہیں آرہے ہم کہنے یار کہاں چلے گے گری پیلٹ کہاں چلے گے لوگ بھی کھڑے ہیں تو وہ بھی بیٹ کر رہے ہیں ہم بھی بیٹ کر رہے ہیں یار گری پیلٹ کہاں چلے گے اڑکے چلے گے تو دس منٹ گزرے بیس لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے ہم بھی کھڑے رہے تو دس منٹ گزر گئے بیس منٹ گزر گئے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہم کھڑے رہے تو خیر تھوڑی دیر بار لوگوں نے اوپر دیکھنا شروع کیا تو اسمان پہ دو چھوٹے چھوٹے نکتے نظر آئے تو لوگ بھی دیکھ رہے ہم بھی دیکھ رہے کیا آگیا تھوڑی دیر بعد وہ بیچے آئے تو وہ دیکھا وہی گری پیلٹ تھے وہ گری پیلٹ آئے اڑ کے سیدھا اس عورت کے ہاتھ پہ جا کے بیٹھے ہم نے کہا یار کمال ہوگی یار آریف نے کہا یار کمال ہوگی یار یہ تو ہم لوگوں نے تو کبھی ایسی چیز نہ سنی تھی تو نہ دیکھی تھی تو یہ تو سنا ہوتا توتے باتے کرتے ہیں توتے جو ہے وہ مدلب تیم ہو جاتے ہیں ہاتھ پہ بیٹھ جاتے لیکن ایسی چیز کے مدلب توتے اسمانوں سے جا کے تو واپس آجیں تو یہ تو چیز ہم نے سنی نہیں تھی ہوئی تو بڑا وہ ہمارے لیے ایک ڈیفرنٹ چیز تھی اب میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں اپنے وہاں کی میں پاس کچھ تصویریں پڑی ہی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا جو تھا مغول کا موسیقی 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 موسیقی